لوگ سبھا چناؤ ایمیلی جیت کے بعد مانا جا رہا تھا کہ سواج وادی پارٹی کے لیے ویدھان سبھا اپ چناؤ جیتنا آسان ہو جائے گا اور بی جے پی کو پھر سے شکست جھیلنی پڑی لیکن پچھلے کچھ ہی دنوں میں سیاسی موسم بدل گیا ہے اور اکھلیش یادو سیم یوگی آدیتنات کے جال میں پھستے نظر آ رہے ہیں وہ جال جو سبھا کے لیے جی کا جنجال ثابت ہو سکتا ہے نمسکار میں ہوں سنجیف چوہان آپ سب کا سواگت ہے اس خاص پیشکش میں تو لوگ سبھا چناؤ کے بعد اکھلیش یادو کا آدم بشوا ساتھ میں آسمان پہ دے نہ صرف یوپی بلکہ نیشنل پولٹکس میں بھی اکھلیش یادو کی پوچھ پرک بڑھ گئی ہے حالی میں اکھلیش کولکتہ میں ہوئی ممتاب اینرڈی کی رہلی میں بھی شامل ہوئے اور جس طرح سے وہاں ان کی آؤ بھگت ہوئی اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا گڑوندن کے ایسے نیتا بن گئے ہیں جن کو کسی بھی صورت میں اب نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ساتھی یوپی کی سیاست میں بھی اکھلیش نے اپنی داکھ قائم کر لی ہے کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں ڈبل انجن کی سرکار تھی لیکن اکھلیش نے اپنی سیاسی سوجبوچ سے بی جے پی کو جھٹکا دے دیا اور بی جے پی کے ساری خوبیاں چار جون کے بعد خامیوں میں تبدیل ہو گئے لوگ سبھا چناؤ کے نتیجوں کے بعد جب بی جے پی میں اندرونی کھیجتان شروع ہوئی تو مانا گیا کہ جلدی ہونے جا رہے ہیں ویڈان سبھا اپ چناؤ میں بی جے پی بیک فوٹ پر رہے گی وہیں سبھا کے لیے اپ چناؤ جیتنا بائیں ہاتھ کا کھیل سابط ہوگا یوپی میں ایک اور جہاں یوگی سرکار کی ڈیپٹی سی ایم کشو پرساد مورے اور بیجیش پاٹھک اپنی سرکار کی سیردردی بڑھا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف سی ایم یوگی اب فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے جب بی جے پی میں اندرونی کلہ جاری ہے تو پھر بھلا سی ایم یوگی فرنٹ فوٹ پر کیسے کھیل سکتے ہیں تو اسے سی ایم یوگی کے دو فیصلوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کھیل کا روح بدن دیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی ایم یوگی کے اس فیصلے کی جس نے پورے دیش کی سیاست میں اُبال لہ دیا دراصل مکہ مندری یوگی عادتنات نے پورے پردیش میں کانوری آتریوں کے راستے میں پڑھنے والی ہر دکان کے مالک اور اس کے سنچالک کا نام لکھنے کا نردیش دیا تھا خاص طور پر پشمی یوپی میں اس فیصلے کا اثر زیادہ دیکھنے کو ملا کیونکہ اس نیم کی شروعات مظفر نگرزلے سے ہوئی جہاں یہ ایس ایس پی نے کانوری آترا کے راستوں پر دکاندار اور سنچالک کے نام لکھنے کا آدیش دیا تھا بعد میں سہارنپور رینج کے ڈی آئی جی نے اپنی رینج کے سبھی زلوں کو ایسا ہی نردیش دیا اور پھر یوگی عادتنات نے یہ آدیش پورے پردیش میں لاغو کر دیا تھا جب یہ آدیش یوپی سرکار کی طرف سے آیا تو خوب ہائی توبہ مچی تب بپک شنیتاؤں نے کہا کہ سرکار کا یہ آدیش سامپردائک سوہارت کے لئے ٹھیک نہیں تو وہیں سرکار کی طرفداری کرنے والے لوگ کہتے رہے کہ اس آدیش میں کوئی برائی نہیں ہے کاموری آترا ایک پویتر دھاروی کا ایوجن ہے اور کاموری آتریوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ کس ویکت کے ڈھابے میں کھانا کار ہیں یا پھر یارترا کے دوران کس دکان سے وہ اپنی ضرورت کا سامان کھرید رہے اس دکاندار کی اصل پہچان جاننا اس کا آدھکار ہے وپکش نے اس آدیش پر جمکہ سیاست کی کہا گیا کہ بی جے پی پھر سے ہندوٹ کے راستے پر لوٹ آئی ہے تو جب سے یہ آدیش آیا تب سے بی جے پی میں کھینچتان بھی چرم پڑتی لیکن جیسے ہی آدیش آیا اور اس پر جگہ جگہ چرچہ شروع ہوئی ویسے ہی بی جے پی کی اندرونی کلہ کا مددہ کہیں پیچھے چھوٹتا چلا گیا اور صوبے کے ایک بڑے تبکے میں سندیج گیا کہا کہ سرکار کا فیصلہ صحیح ہے دھارمی کائوجنوں میں شوچتہ رکھنا ضروری ہے اور اگر کوئی سرکار آدیش ایسا کرتی ہے کعوڑی آترا کی پرکتا برکرہ رکھنے کے لیے تو یہ صحیح ہے تو پھر اس میں مین میں نکالنے کی بھی ضرورت کیا ہے حالانکہ اس نیم پلیٹ لگانے والے آدیش پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی لیکن اس کے بعد سکیم یوگی نے اپنے ایک آدیش سے چار جون کے بعد سے چلے آ رہے سیاسی نیریٹیف کو ہی بدل کر رکھ دیا اور ہندوتو پر چرچہ شروع ہو گئی پھر سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی ہندوتو کے مدے پر مکر نہیں رہی اور یو پی میں چناؤں جاتی اور آرکشن کے مدے پر شفٹ ہو گیا جس کی وجہ سے بی جے پی پچھڑتی چلی گئی اور پارٹی کو ایک بڑی ہار کا سامنہ کرنا پڑا جانکار کہہ رہے ہیں کہ سی ایم یوگی چاہتے ہیں کہ ویدھان سبح اپچناؤں ہندوتو اور قانون ویوستہ کے مدے پر لڑا جائے لہٰذا یوگی سرکار ایسے فیصلے لے کر ویپکش کو پیچھے دھکیل رہی ہے تاکہ سبح کو اپچناؤں میں بی جے پی کی تیار پچھ پر کھیلنے کے لیے مجبور کیا جا سکے تو اب آپ کو سی ایم یوگی کا دوسرا بڑا فیصلہ بتاتے ہیں دراصل یوگی عدیتنات سرکار نے لف جہاد ویرودی بل کو اور زیادہ سخت بنا دیا ہے اب اس قانون کے تحت یوپی میں دوشی کو عمر قید کی سزا ہوگی ساتھ ہی ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی بھرنا ہوگا اس قانون کے تحت سرکار نے دھرم پریورتن کے لیے ویدیشوں سے ہونے والی فنڈنگ روکنے کے لیے بھی سزا کو سخت بنایا ہے یوگی سرکار نے بل 29 جولائی کو صدن میں رکھا تھا جسے 30 جولائی کو سرو سممتی سے پارت کر دیا گیا ہے پرستابیت انپورک بجٹ کا آکار اس برش کے جو مول بجٹ ہے اس کا 1.66 پرشت ہے اس میں جو خاص طور سے 7500.18 کرو روپے آدھوگی کے لیے انپورک بجٹ میں دو ہزار کور روپے پورجہ بیواغ کے لیے پریمان بیواغ کے لیے ایک ہزار کور روپے کی برستہ پرستابیت ہے سرکار جہاں لف جہاد قانون کو لے کر اپنے پیٹ تھپتہ پا رہی ہے تو وہیں اکلیش یادو نے اس قانون کو لے کر یوگی سرکار پر جم کا نشانہ سادھا اور کہا کہ بی جے پی راجنیت کو اسی پر الجا کر رکھنا چاہتی وہ کیول راجنیت کر رہے ہیں کیونکہ وہ وکاس نہیں کرنا چاہتے آپ ان سے کیا امید کرو گے کوئی ایک چاہی سے مانگ کریں کوئی نیا ہسپیٹل مانتے نیا انیورسٹری مانتے انہیں تو اسی پر الجا کر رکھنا ہے راجنیت کو یہ کیول راجنیت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں وکاس نہیں کر رہے ہیں وپکش لف جہاد ویرودی قانون پر کہہ رہا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور بی جے پی ووٹر کو ہندوٹ پر الجا کر رکھنا چاہتے ہیں دراصل وپکش بے چین اور یہ بے چینی اپ چناؤں میں بی جے پی کا برمہاستر سا بھی دو سکتے ہیں وہیں اس قانون پر سہیوگی پارٹیاں بھی بی جے پی کے سر میں سر ملا رہے ہیں یوگی سرکار میں منتری اوپی راجبھر نے نئے قانون پر کہا کہ وپکش جو کہہ رہا ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہے جبکہ کانون سبھی دھرموں کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے صرف ایک دھرم کے لیے نہیں ہے کانون میں سنسودھن ہو رہا ہے سودھار ہو رہا ہے اس کے پیچھے مقصد ہے کہ اور کڑائی سے اس میں نیم لاغو کیے جائیں تھاکہ لوگوں کو بھائیں ہو اس طرح کی باتیں نہ آئیں اور بیپک سے جو بات کہہ رہا ہے کہ کھالی یہ مسلمان کے لیے کھالی مسلمان کرتا ہے کہیں رجسٹری ہے کہ دکھائیں گے وہ لوگ یہ سبھی دھرم کے لوگوں کے لیے کانون بنایا ہے نہ کی ایک دھرم کے لیے کانون بنایا ہے اپچناوں کی پہلے سی ایم یوگی کا یہ دوسرا فیصلہ ہے جسے ہندوت اسے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ہندوت وہی مدہ ہے جس نے بی جے پی کو دو سانسدوں سے تین سو تین سانسدوں پہنچایا تھا ہندوت تو ہی تھا جس کے بوتے بی جے پی ہندی پٹی سے نکل کر دیش کی سب سے بڑی پارٹی بلی جس کی دیش اور کئی راجیوں میں سرکاریں ہیں آج اور جہاں سرکار نہیں ہیں وہاں بی جے پی پی پکش میں اور اس کا اتر سے دکھنی پورپ سے پششم تک وستار ہو رہا ہے سی ایم یوگی کی چھوی ایک ہندو آدی نیتا کی ہے جسے وہ دوسرے نیتاؤں کی طرح بدلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے یوگی اپنی بات بنا لاغ لپیٹ کے ڈنکے کی چوٹ پر کرتے دوسرے نیتاؤں کی طرح ان کی کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہوتا اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی سرکار کے لائن آرڈر کی ہر جگہ تاریخ ہوتی ہے اور وہ قانون کو کڑائی سے لاغو کرانے والے دیش کی ایک مات مکہ منتری کہلاتے ہیں بی جے پی نے لوگ سبح چناو کے پہلے مسلم بوٹوں کے لیے ایک نعرہ بنا تھا بنا رہا تھا نہ دوری ہے نہ کھائی ہے موڈی ہمارا بھائی ہے تو مانا گیا کہ بی جے پی وہی گلتی کر رہی ہے جو آڈوانی جنہ کی مزار پر جا کر کر چکے ہیں لوگ سبح چناو میں بی جے پی کو سب سے بڑا جھٹکا یو پی میں ہی لگا خاص طور پر جن جن سیٹوں پر مسلم بوٹ نرنائک گونکہ میں تھے وہاں بی جے پی کی بری طرح ہار ہوئی کہا جارہا ہے کہ بی جے پی نے مسلمانوں کو رجحانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن نتیجہ بہی تھاک کے تین پا بی جے پی کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا اس کے اولٹ سپا اور کانگریس کو مسلمانوں نے جم کر بوٹ کیا جہاں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ معایواتی کو اپنا رہنوما مانا کرتا تھا وہ بھی چھٹک کر سپا کے پاہلے میں چلا گیا جس کی وجہ سے سپا اور کانگریس بی جے پی سے آگے نکلنے میں کامیاب رہے درہال صبح کا بھولہ اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولہ نہیں کہہ دے بی جے پی ایک بار پھر سے ہندوٹوں کے مددے پر لوٹ آئی ہے اس لئے مانا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیاں جاتیوں کی راجنیت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن سی ایم یوگی نے ہواتہ روح بدل دیا ہے جو بی جے پی کے لیے ویدان سبھا چناؤں میں کارگر سابط ہو سکتا ہے وہیں ویپکش یہ چاہے گا کہ بی جے پی کو آرکشن اور جاتیوں کے مددے پر گہر آ جائے تو ایسے میں کون کس پر بھاری پڑے گا آنے والے چناؤں میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا پھر آل اس پیشکش میں اتنا ہی پیار ہوگی مراکات نمسکر